اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے عزیز دوستو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو آج اگر ہم پرندوں کو دیکھیں یا کسی اور جانور کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ پاک رزق تو دے رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے روزی ملے جہاں سے یقین ہو کہ نہیں مل سکتی تو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اللہ پاک وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھئے دیکھ لیا ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کی حیرت گم کر دے گی لیکن پہلے اس پر بات کر لیں اب ذرا سوچیں کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک کتیا بکری کے بچے کو دودھ پلائے گی ہم نے بہت سے اسلامی واقعات سنے ہیں جس میں جانوروں نے انسانوں کے بچوں کو پالا ہے اور بہت سے لوگ ان کا مزاق بھی اڑاتے رہے ہیں لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب دوسری ویڈیو دیکھیں وہ تنہا کھون ہے بادشاہ وہ کھون ہے مہربہ وہ کھون ہے سبحان اللہ اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے گرم چائے میں سے ایک کیڑے کو رزق دیا اور اس کے ہاتھوں میں گیا بھی اتنا جس سے اس کا جسم نہ جل سکے اس ویڈیو کو دیکھ کر الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح اس پروردگار کی تریف کی جائے وہ کیا خوب کہا تھا علامہ اقبال نے کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے اب آپ ذرا کومنٹ کی صورت میں بتائیے کہ اس پروردگار کی تریف کس طرح کی جائے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ عنہ کے بارے